السلام علیکم ماہ رمضان کے فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں تمہاری طرف رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے جس میں گناہ معاف ہوتے ہیں یہ مہینہ خدا کے ہاں سارے مہینوں سے افضل و بہتر ہے جس کے دن دوسرے مہینے کے دنوں سے بہتر جس کی راتیں دوسرے مہینوں کی راتوں سے بہتر اور جس کی گھڑیاں دوسرے مہینے کی گھڑیوں سے بہتر ہیں یہی وہ مہینہ ہے جس میں حق تعالیٰ نے تمہیں اپنی مہمان نوازی میں بلایا ہے اور اس مہینے میں خدا نے تمہیں بزرگی والے لوگوں میں خرار دیا ہے کہ اس میں سانس لینا تمہاری تصویح اور تمہارا سونا عبادت کا درجہ پاتا ہے اس میں تمہارے عمال خبول کی جاتے ہیں اور دعائیں منظور کی جاتے ہیں بس تم اچھی نیت کرو اور بری باتوں سے دلوں کو پاک کرنے کے ساتھ اس ماہ میں خدا تعالیٰ سے سوال کرو کہ وہ تم کو اس ماہ کے روزی رکھنے کی اور اس میں تلاوت خوران کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ جو شخص اس بڑائی والے مہینے میں خدا کی طرف سے بخشت سے محروم رہ گیا وہ بدبخت اور بد انجام ہوگا اس مہینے کی بھوک پیاس میں خیامت والی بھوک پیاس کا تصور کرو اپنے فقیروں اور مسکینوں کو صدقہ دو بزرگوں کی تعظیم کرو چھوٹوں پر اہم کرو اور عشتہ داروں کے ساتھ نرمیوں مہربانی کرو اپنی سبانوں کو ان باتوں سے بچاؤ جو نہ کہنے چاہیے جن چیزوں کا دیکھنا حلال نہیں ان سے اپنی نکاحوں کو بچائے رکھو جن چیزوں کا سننا تمہارے لیے روا نہیں ان سے اپنے کانوں کو بند رکھو دوسرے لوگوں کی یتیم بچوں پر اہم کرو تاکہ تمہارے بعد لوگ تمہارے یتیم بچوں پر اہم کرے اپنی گناہوں سے توبہ کرو خدا کی طرف روخ کرو نمازوں کے بعد اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھاؤ کہ یہ بہترین اوخات ہیں جن میں حق تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے اور جو بندے اس وقت اس سے مناجات کرتے ہیں وہ ان کو جواب دیتا ہے اور جو بندے اسے پکارتے ہیں ان کے پکار پر لبے کہتا ہے اے لوگوں اس میں شک نہیں کہ تمہاری جانیں گروی پڑی ہیں تم خدا سے مغفرہ طلب کر کے ان کو چھڑانے کی کوشش کرو تمہاری کمرے گناہوں کی بوجھ میں دھبی ہوئی ہیں تم زیادہ سجدہ کر کے ان کا بوجھ ہلکہ کرو کیونکہ خدا نے اپنی عزت و عظمت کی قسم کھا رکھی ہے کہ اس مہینے میں نماز پڑھنے اور سجدے کرنے والوں کو عذاب نہ دے گا اور خیامت میں ان کو جہنم کی آگ کا خوف نہ دلائے گا اے لوگوں جو شخص اس ماہ میں کسی مومن کا روزہ افطار کرائے تو اسے گناہوں کی بخشش اور ایک غلام کو آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے باز نے عرض کی یا رسول اللہ ہم سب تو اس عمل کی توفیق نہیں رکھتے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم افطار میں آدھی کھجو یا ایک گونٹ شربت دے کر بھی خود کو آتش جہنم سے بچا سکتے ہو کیونکہ حق تعالیٰ اس کو بھی پورا عزر دے گا تو جو اس سے کچھ زیادہ دینے کی توفیق نہ رکھتا ہو اے لوگوں جو شخص اس مہینے میں اپنے اخلاق درست کرے تو حق تعالیٰ خیامت میں اس کو پل سرات پر سے بہ آسانی گزار دے گا جبکہ لوگوں کے پاؤں پھسل رہی ہوں گے جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام اور لانڈی سے تھوڑی خدمت لے تو خیامت میں خدا اس کا حساب سہولت کے ساتھ لے گا جو شخص اس مہینے میں کسی یتیم کو عزت اور مہربانی کی نظر سے دیکھے تو خیامت میں خدا اس کو احترام کی نگاہ سے دیکھے گا جو شخص اس مہینے میں اپنے رشتے داروں سے نیکی اور اچھائی کا برطاؤ کرے تو حق تعالیٰ خیامت میں اس کو اپنی رحمت کے ساتھ ملائے گا اور جو کوئی اپنے خریبی عزیزوں سے بجسلوکی کرے تو خدا روز خیامت اسے اپنے سائر رحمت سے محروم رکھی گا جو شخص اس مہینے میں سنتی نمازیں بجا لائے تو خدا تعالیٰ خیامت کے دن اسے دوزخ کے برائت نامیں عطا کرے گا اور جو شخص اس مہینے میں اپنی واجب نمازیں عطا کرے تو حق تعالیٰ اس کے عمال کا پلڑا بھاری کر دے گا جبکہ دوسرے لوگوں کے پلڑے ہلکی ہوں گے جو شخص اس مہینے میں قرآن پاک کی ایک آیت پڑے خداون کریم اس کے لئے کسی اور مہینے میں ختم قرآن کا ثواب لکھی گا اے لوگوں اے لوگوں بے شک اس مہینے میں بند ہیں بس خدا تعالیٰ سے سوال کرو کہ وہ انہی تم پر نہ کھولے اور شیطانوں کو اس مہینے میں زنجیروں میں جکر دیا جاتا ہے بس خدا سے سوال کرو کہ وہ انہی تم پر مسلط نہ ہونے دے حضرت شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ جب ماہی رمضان داخل ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام غناموں کو آزاد فرما دیتے اسیروں کو رہا کر دیتے اور ہر سوالی کو عطا فرما دیتے مولف کہتے ہیں رمضان المبارک خدا تعالیٰ کا مہینہ ہے اور یہ سارے مہینوں سے افضل ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں آسمان جنر اور رحمت کے دروازے کھول جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اس مہینے میں ایک رات ایسی بھی ہے جس میں عبادت کرنا ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے پس اے انسانوں تم ہی سوچنا چاہیے کہ تم اس مہینے کے رات دن کس طرح گزارتے ہو اور اپنے آزائے بدن کو خدا کی نافرمانی سے کیوں کر بچا سکتے ہو خبردار کوئی شخص اس مہینے کی راتوں میں سوتا نہ رہے اور اس کے دنوں میں حق تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ رہی کیونکہ ایک روایت میں آیا ہے کہ ماہی رمضان میں دن کا روزہ افطار کرنے کے وقت اللہ تعالیٰ ایک لاکھ انسانوں کو جہنم کے آگ سے آزاد کرتا ہے اور شب جمعہ یا جمعہ کی دن ہر گڑی میں خدا تعالیٰ ایسے ہزاروں انسانوں کو آتش دوزخ سے رہائی بخشتا ہے جو دوزخی بن چکے ہوتے ہیں نیز اس مہینے کے آخری رات اور دن میں حق تعالیٰ اپنے اتنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے جتنے کے پورے رمضان میں آزاد کر چکا ہوتا ہے پس اے عزیزوں توجہ کرو کہ مبادہ یہ مبارک مہینہ تمام ہو جائے اور تمہاری گردن پر گناہوں کا بوجھ باقی رہ جائے اور جب روزے دار اپنے روزوں کا عجر پا رہی ہوں اور تم ان لوگوں میں گنے جاؤ جن کو محروم کیا جا رہا ہو تمہیں تلاوتِ قرآن کر کے افضل وقت میں نمازِ بجاہ لاکر دیگر عبادتوں میں صغیح کر کے اور توبہ و استخفار کر کے خدا کا تخرب حاصل کرنا چاہیے کیونکہ امام جعفر صادق سے روایت ہے کہ جو شخص اس بابرکت مہینے میں نہیں بخشا گیا تو وہ آئندہ رمضان تک نہیں بخشا جائے گا سوائے اس کے کہ وہ عرفہ میں حاضر ہو جائے پس تمہیں ان چیزوں سے پرہیس کرنا چاہیے جن کو خدا تعالیٰ نے حرام کیا ہے یعنی حرام چیزوں سے روزہ افتار نہیں کرنا چاہیے اور تمہیں اس طرح رہنا چاہیے جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام نے وسیعت فرمائی ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو تمہارے کانوں آنکھوں بدن کے رونگٹوں اور جلد اور دوسرے سب آزا کو بھی روزے دار ہونا چاہیے یعنی ان کو حرام بلکہ مکرو چیزوں اور کاموں سے بچائے رکھو نیس فرمایا کہ تمہارا روزے دار ہونے کا دین اس طرح کا نہ ہو جیسے تمہارا روزے دار نہ ہونے کا دین تھا پھر فرمایا کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے تک ہی نہیں بلکہ حالت روزہ میں اپنی زبانوں کو جھوٹ سے اپنے آنکھوں کو حرام سے دور رکھو روزے کی حالت میں کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کرو کسی سے حسد نہ رکھو کسی کا گلہ شکوا نہ کرو اور جھوٹی خسم نہ کھاؤ بلکہ سچی خسم سے پرحیس کرو گالیاں نہ دو ظلم نہ کرو جہالت کا رویہ نہ اپنا ہو بیزاری ظاہر نہ کرو اور یاد خدا اور نماز سے غفلت نہ بڑھ دو ہر وہ بات جو نہ کہنی چاہیے اس سے خاموشی اختیار کرو سبر سے کام لو سچی بات کہو برے آدمیوں سے الگ رہو بری باتوں جھوٹ بولنے بہتان لگانے لوگوں سے جھگرنے گلا کرنے اور چھگلی کھانے جیسی سب چیزوں سے پرحیس کرو اپنے آپ کو آخرت کے خریب جانو حضرت قائم عالم حمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے انتظار میں رہو آخرت کے ثواب کی امید رکھو آخرت کے لیے اچھے عامال کا زخیرہ تیار کرو تمہیں خدا کے خوف میں اس طرح آجز و خواہ رہنا چاہیے جیسے وہ غلام کہ جو اپنے آخر سے ڈرتا ہے اس کا دل رکا ہوا اور جسم سیما ہوا ہوتا ہے خدا کے عذاب سے ڈرو اور اس کے رحمت کی امید رکھو اے روزے دارو تمہارے دل عیبوں سے تمہارے باطن مکروع فریب سے اور تمہارے بدن علودگیوں سے پاک ہونے چاہیں اللہ کے سوا دوسرے خداوں سے بیداری اختیار نہ کرو اور روزے کے حالت میں اپنی محبت و نصرت کو اللہ کے لیے خالص کرو ہر وہ چیز تر کر دو جس سے خدا نے ظاہر و باطن میں روکا ہے خداون قہار سے ظاہر و باطن میں ایسا خوف رکھو جو خوف رکھنے کا حق ہے اور روزے کی حالت میں اپنا بدن اور روح خدا کے حوالے کر دو اور اپنے دل کو صرف اس کی محبت اور یاد کے لیے یکسو کر دو اور اپنے جسم کو ہر اس چیز کے لیے فرما بردار بناو جس کا خدا نے حکم دیا ہے اگر تم ان سب چیزوں پر عمل کیا ہے اور جن چیزوں کا میں نے تذکرہ کیا ہے اگر ان میں سے کچھ کم کر دو گے تو تمہارا ثواب اور فضیلت میں کمی آ جائے گی بے شک میرے والد بزرگوار نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ ایک عورت بحالت روزہ اپنی کنیز کو گالیاں دے رہی ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا مگوایا اور اس عورت سے کہا یہ کھانا کھالو اس نے عرص کی کہ میں روزے سے ہوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کس طرح کا روزہ ہے جبکہ تُو نے اپنی کنیز کو گالیاں دی ہیں روزہ محض کھانے پینے سے رکنے ہی کا نام نہیں بلکہ حق تعالیٰ نے تو روزے کو تمام قبیل کام یعنی بد کرداری اور بد گفتاری وغیرہ سے محفوظ قرار دیا ہے پس اصل و حقیقی روزے دار بہت کم اور بھوکے پیاسے رہنے والے بہت زیادہ ہیں امیر المومنی نے فرمایا کہ کتنے ہی روزے دار ہیں کہ جن کے لیے اس میں بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ نہیں اور کتنے ہی عبادت گزار ہیں کہ جن کا حصہ ان میں سوائے بدن کے ذہمت اور تھکن کے کچھ نہیں کیا کہنا اس اخل مند کی نید کا جو جاہل کی بیداری سے بہتر ہے اور کیا کہنا اس صاحب فراست کا جس کا روزے سے نہ ہونا روزے داروں سے بہتر ہے جابر بن یزید نے امام محمد باخر سے روایت کی کہ رسول اللہ نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے جابر یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے جو شخص اس کے دنوں میں روزہ رکھے اور اس کے راتوں کی کچھ حصے میں عبادت کرے اپنی شکم اور شرمگاہ کو حرام سے بچائے رکھے اپنی زبانوں کو روکی رکھیں تو وہ شخص گناہوں سے اس طرح باہر آئے گا جیسے یہ مہینہ جلدی ختم ہو گیا ہے جناب جابر رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے بہت اچھی حدیث فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شرطیں کتنی سخت ہیں جو میں نے روزے کیلئے بیان کی ہیں مختصر یہ کہ اس ماہ مبارک کے عمال دو مطالب اور ایک خاتمہ میں ذکر کیے جائیں گے رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کی فوائد رمضان المبارک ایک مبارک مہینہ ہے جس میں مسلمانوں کو روزہ رکھنے کی ترغیب دی جاتی ہے روزہ رکھنے کے بہت سے وواعد ہیں جو علماء کرام اور سائنس دانوں نے مشاہدہ کی روزہ رکھنے سے انسان کی نفسیاتی حالت بہتر ہوتی ہے روزہ رکھنے والے کو اپنے اندر کی خوتوں کی طاقت محسوس ہوتی ہے جو انہیں زندگی کے دوسرے حصوں میں بھی کام آتی ہے روزہ رکھنے سے جسمانی صحت بہتر ہوتی ہے اس کے ذریعے جسم کو دھاتوں کی سپلائی بڑھ جاتی ہے اور اس میں آنے والے زہرائی الاناسر ختم ہو جاتی ہیں روزہ رکھنے سے انسان کی روحانیت بہتر ہو جاتی ہے روزہ رکھنے سے انسان کی شخصیت میں بہتری آتی ہے اس مہینے کے دوران انسان کو صبر تحمل اخلاص عیسار شکر گزاری اور دوسروں کے خدمت کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق خطا فرمائیں اور یہ رمضان میں ہمیں پورے روزے رکھنے کی توفیق خطا فرمائیں تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق خطا فرمائیں اور تمام اچھی کاموں پر عمل کرنے کی توفیق خطا فرمائیں آن آن